اوہ بھائی میں نے یہ کیا دیکھ لیا ہے اور سب سے بڑی دکت یہ ہے دیکھ تو لیا تو لیا اب اس کے اوپر ریویو بھی کرنا ہے میرے تو دماغ کی حالت خراب ہو رہی ہے میں اس پر کیا ریویو کروں کیونکہ اس پر ریویو آئے گا نہیں وہ آ گیا ہے جب وہ آئے گا وہ مارے گا وہ کب آئے گا وہ آ گیا ہے اس کی قسمت میں یہاں کا بادشاہ بننا لکھا ہے وہ یہ اوہ کیا تھی یار یہ فلم اگر KGF اور بہو بلی کی ناجائز اولاد ہوتی نا تو اس کا نام سلار رکھتے یہ کیا لکھا ہے مجھے سمجھ نہیں لگ رہی ایک تو کلر بلائنڈ فلم تھی پوری مجھے سمجھ لگ رہی تھی میرے مجھے کلر کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں فلم میں جو لو یار مانا ڈارڈ فلم بنانی تھی سب کوئی ٹھیک تھا ہر جگہ کوئی لے کوئی لے کوئی لہ دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ سمجھ نہیں لگی ہے سلو موشن سلو موشن کدھر فلیش بیک ہے کدھر ہو گیا یا ہون ہے بھائی یار یہ کیا فلم تھی لیٹرلی اتنا بلڈ اپ اتنا بلڈ اپ پوری فلم بلڈ اپ میں چلی گی یہ ٹریلر لگ رہا تھا مجھے پارٹ ٹو کا کچھ نہیں تھا فلم کے اندر کوئی ایکشن نہیں تھا ایک سین آ رہا ہے بھیرو کا دوست مار رہا اور مار کے بول رہا ہے دالی نہیں مار رہا ہوں گی ہم سے ڈریکٹ وارث وال بریک کر کے ہم سے بات کر رہی ہے اتنا اگریشن میرے اندر کیوں کہ یہ پرباس نیل کی فلم ہے اس میں بھی سب ایسے ہی بولتے ہیں بگوں گے بچے بھی ہاں 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 سانس لینے کی ضرورت ہے مجھے کیا دیکھا ہے میں نے پہلے ایک گھنٹے تک صرف پرباس کی باتیں ہو رہی ہیں یہ پرباس دیکھ رہا ہے پرباس کچھ کر رہا ہے جب بچوں کے ساتھ کھیلتا تو وہ بچہ بن جاتا ہے چوتی حسن میرا کرش زلیل کریں اس کو بھی ڈاک ٹون دے دی کچھ نہیں کلر فل رکھا ہے اس پوری فلم میں ٹریلر زیادہ ایکسائٹنگ تھا اس فلم کا اتنی کوئی واہیات فلم لگی ہے مجھے یہ کیونکہ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی بیچ بیچ میں گوس بامز آئے ہیں مجھے لٹرلی مجھے فیل ہوتا تھا نہیں یار یہ مووی اچھی لگ رہی مووی اچھی لگ رہی لیکن اتنی ڈریک فلم اور اتنا بلڈ اپ پوری فلم بلڈ اپ تھی کچھ تھا ہی نہیں فلم کے اندر سلار کا انٹرڈکشن فلم تھی یہ کہ سلار آئے گا اگلی فلم میں کچھ کر لے گا مجھے لگا تھا فلم کے انڈ تک اٹلیس ان کا کانفرکٹ دکھا دیں گے اور پھر اگلی فلم میں بتائیں گے کیا وہ اس کانفرکٹ ساتھ کیسے ڈیل کریں کانفرکٹ تک نہیں دکھایا بس نمتہ دی کہ وہ دشمن بن گے کیوں بن گے اتنا تو دکھا دیتے ہمیں کچھ تو دکھا دیتے بھائی ویسٹڈ اپورچونٹی تھی اتنا بڑا سکیل اتنے بڑے بجٹ کے ساتھ فلم بنائی لیکن ویسٹڈ مجھے لگا تھا کہ شاید ابھی ہمیں پربھاس کی جانب سے کوئی اچھی فلم دیکھنے کو مل جائے گی لیکن نہیں ڈیڈ فیس کے ساتھ مار دوں گا بھائی پہ ہاتھ لگایا تجھے وچن دیتا ہوں سیم وہی سینومیٹو گرافی تھی جس طرح کی ہمیں کی جی ایف میں دیکھنے کو ملتی دنیا لیکن فیلڈ کہاں ہو گئے اس میں کہ بلڈ اپ بہت زیادہ تھا کلوشن نہیں مل رہا تھا ہاتھ کیسے لگایا اس نے تجھ پہ یہ بیسیکلی نا یہ بھی بیسیکلی اینیمل تھی بٹ بھائی کے ساتھ اس میں بھائی کو ہاتھ لگایا کیسے کارڈ دوں گا اور کلر بلائنڈ تھا وائلنس کے نام پہ ہمیں مکہ مار کے وہ اڑتے ہوئے جاتے لوگ جو کہ مجھے اوور دہ ٹاپ مجھے بلکل اچھا ہی لگتا ہے اس طرح کا ایکشن ایکشن فیلم یہ تھی ہی نہیں کسی کام کا ایکشن نہیں تھا سٹوری بیلڈ اپ بہت اچھا تھا ورلڈ بیلڈنگ بہت اچھی تھی لیکن اتنی لمبی ورلڈ بیلڈنگ کس کو چاہیے بھائی فیلم تو دکھاؤ ورلڈ بیلڈنگ ہی ہوئی جاری ایسے لگ رہے ہیں وکانڈا میں آگے ہیں وکانڈا بھی وہاں جو سستا وکانڈا ختم ہی نہیں ہو رہا ہے مووی کے انڈ تک کریکٹر ہی دکھائی جارے ہیں اور اتنے کریکٹر ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں جارہا کون کون کیا کیا ہے کیونکہ سب کا لک سیم ہے بال بڑے ہوئے ہیں داڑیاں بڑی ہوئی ہیں نہیں تو تھوڑے سے یہ کر رہے ہیں پوری فلم میں اگریشن کے نام پہ میرے اندر اگریشن آگیا ہے اس فلم کو دیکھنے کے بعد فلم اچھی ہے میں یہ نہیں بولوں گا کہ فلم بری ہے فلم کا جو کریٹیو لیبریٹی لی گئی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے ڈبنگ بہت بری ہے فلم کی اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن فلم مارک ہاں کھا گئی کہ ہمیں closure ہی نہیں ملے کسی چیز کا پوری فلم بلڈ اپ میں ہی جا رہی ہے ایک چیز کا بلڈ اپ ہی چل رہا ہے بلڈ اپ بلڈ اپ بلڈ اپ بلڈ اپ بلڈ اپ بس بلڈ اپ ہی ہے اور کچھ تھا ہی نہیں فلم ہے اور slow motion بھائی ہر سین میں slow motion black cut black cut slow motion black cut slow motion black cut کبھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کون سا آگے کا سین ہے کون سا پیچھے کا سین ہے اتنے سی فیوچر ایکسٹریم فیوچر پاس پریزر پتہ نہیں کون سے کون سا ٹینس چلا دیں اس کے اندر ٹھیک ہے یا مجھے اس طرح کی فلمیں اچھی لگتی نہیں وہ ٹائم میں آگے پیچھے ٹریول کرتے رہتے ہیں اور ہم بیسکلی فلمیں بنتی بھی ایسے ہم لوگوں کو سو سسپینس چاہیے ہوتے ہیں اگر سٹریڈ لائن ٹائم لائن کے اکارڈنگ فلم بننے گا تو مزا نہیں گا لیکن بھائی کچھ سمجھ ہی نہیں لگ رہی ماں روک رہی ہے ماں پرباز پہلے کچھ کر کے آ چکا ہوا یا کرنا ہے یا اس نے بھی کرنا ہے پرباز کئی کا بادشاہ پر وہ بادشاہ بنا نہیں ہے لیکن وہ اس نے جیتا بھی وہی چیز کو ہے بیسکلی کی جی ایف کو نا جب آپ نے باہو بلی سے ملا دیا نا تو اس طرح کا بیٹا پیدا ہونا تھا ماما اس میں بھی وہی سیم ڈائلو بھی وہی ہیں ماما بہت ہی بہت ہی گھٹیا ویسٹڈ اوپرچونٹی فلم شاید میں ایک بار اور دیکھوں شاید اچھی لگ جائے کیونکہ ڈبنگ اتنی گندی تھی آدھے لفظ تو سمجھ نہیں لگ رہے تھے کون سے ایکسنٹ چل رہے ہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں بس مارک اٹھائی اور بی جی ایم اتنا لاؤڈ بی جی ایم چلی جا رہا ہے چلی جا رہا ہے گھٹیا گھٹیا سٹوری کیا تھی دو دوست ہیں ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کو بچائنے کے لیے بچپن میں کچھ کیا جس کے لیے اس نے اس کو وعدہ دیا کہ تجھے جب بھی میری ضرورت ہوگی میں آؤں گا اور سب کی جلاؤں گا اس نے اس کو بلا لیا اس نے اب سب کو جلا دیا لیکن کیوں جلایا جلا کے وہ چلا بھی گیا ہویا اب ان دونوں دوستوں میں بھی آپس میں رڑائی ہوگی کیوں رڑائی ہوگی کس لیے رڑائی ہوگی کچھ ہی نہیں بتایا کیونکہ پارٹ ٹو دکھانا ہے اب پارٹ ٹو دکھا دو پلیز پارٹ ٹو اس طرح کی فلموں کا یہاں پارٹ ٹو بنا کے لگنا چاہیے پھر بندہ بولتا ہے ایک تو ان لوگوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے اب تین سال ہمیں ویٹ کرائیں ان کو اتنا بلڈپ دے دیا ہے شاید اگلا پارٹ جو ہوتا وہ اچھا لگتا لیکن بلڈپ اتنا دے دیا کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں لگ رہی ہے یہ فلم جو تھی نا یہ بیس منٹ کی سٹوری تھی جس کو آپ لوگوں نے پورے ڈیڑھ دھنٹے میں کر دیا کنورٹ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی بھائی چلی جاری چلی جاری مجھے لگ رہا ہے میری بیچ میں آنکھ بھی لگی تھی تھوڑی تھی اپنے آپ کو زیک سنائیڈر سمجھ رہا تھا یہ جسٹس لیگ بنا رہا تھا ڈریکٹرز کٹ کے سلو موشن ڈالوں گا یہ ان کی دوستی کیسے ہوئی کچھ نہیں ہمیں بتایا گیا کیسے وہ دوست بنے اتنی پکی دوستی کیسے وہ دشمن پھر کسی نے کس کو مار دیا اس کے باپ نے اس کو مار دیا اس نے اس کی ماں کو کیوں بچایا بھائیوں میں اتنی دوستی تھی اگلے پارڈ میں ہمیں ان سب کے جواب تھی لیکن اگلا پارڈ کا بائیگا چار سال بعد میرا دل دکھا ہے اس فلم میں کیونکہ مجھے بہت امید ہیں تھی اس فلم سے لوگ بول رہے تھے ڈنکی ورشی سلاہر ہونے والا ہے بھائی کلیر وینر ہو گئی ڈنکی بھالا کہ وہ بھی کوئی اتنی اچھی فلم نہیں ہے ایک بندہ آ رہا ہے نقشے سے ملک مٹا گئے چلا گیا پوری دنیا کو پتہ ہی نہیں میں گوگل ارث کروں گا تو کیا مجھے راستہ دیکھ گوگل میں کہیں دیکھے گا گوگل پہ بھی مٹا دیا اس نے سب سے بڑی اپورچنیٹی جو میس کی ہے کہ اس کو KGF یونیورس سے نہیں کنیکٹ کیا KGF یونیورس سے ایزیلی کنیکٹ ہو سکتی تھی آپ کو بس دو تین کریکٹر ایسے رکھنے تھے جو کہ اس میں سیم ایکٹرز نہ ہوتے اور دکھایا تھے کہ ایک جگہ جب مین وائل وہ چل رہی تھی لڑائیاں ادھر KGF میں تو ادھر خان سار بھی ایک جگہ تھی KGF اور خان سار اور کبھی آگے جاگے کئی مل جاتے کچھ بھی اس ٹیپ کا کر سکتے لیکن ورلڈ بیلڈنگ کے چیکر میں انہوں نے بہت ساری چیزیں ضائع کر دی اور اتنیا آرمیا اتنا بجٹ کان سے آرہا ہے سب کچھ کچھ نہیں بتایا گیا میں بیک سٹوریز تو بتائیں ہی نہیں گئیں کہ وہ دونوں ملے کیسے وہ دونوں دوست کیسے بنے کچھ تو بتاؤ یار فلم اچھی ہو سکتی تھی لیکن نہیں ہو پائی ایکٹنگ کے نام پہ پربھاس نے ٹیٹ فیس رکھا ہے تیرا وقت آئے گا تو بتا اب کیا کرنا ہے اور دوسری طرح وہ پرتھوی راج بھائی کا بھی ویسٹڈ وہ ان کو بھی پوری فلم بھی ویسٹڈ لگ رہی ہے مجھے لائٹ لے کے دیکھ رہے ہیں لوگ کیا دیکھیں بھائی کچھ سمجھ لگ رہی ہے کیا نیچے کیا اوپر کیا کالی جولری پہنی ہوئی نتھنی تیری پہ ہاتھ ڈالا تو مار دوں گا کرنٹ کھا رہا ہے خود دوسروں کو بھی کرنٹ لگا رہا ہے سبحہ میں کسی کا سر کاٹ دیا دوسرے لوگ اس کو ماننے کے لئے گنے تیار کر رہے ہیں اوہ بھائی لگری کسی سے تو کوئی سمجھ نہیں لگ رہا مجھے لوجک کھا ہے بھائی اس فلم میں لوجک کدر تھا اس فلم کے بعد پرباز کو کہنا یہ تھا نیل meet in my room وہ الہ سین لیکن ایک چیز اچھی لگی کہ اٹلیز بندہ پتلا لگ رہا تھا بیلد آؤٹ سی جی آئی چلو باڈی پرباز اچھا لگ رہا ہے میں یہ نہیں بولوں گا پرباز برا لگ رہا تھا فلم میں سپیشل کیمرا سے شوٹ کی تھی ڈاک ٹون میں شوٹ کی تھی creative choice بلکل صحیح تھی لیکن فلم کو تھوڑا چھوٹا کر کے story بیچ میں ڈالنے ہی کوشش کرتے بی جی ایم کے لیے نہیں مووی دیکھنے کیے تھے ہم slow motion کے لیے مووی دیکھنے نہیں کیے تھے اب ہمیں نہیں پتا کہ فلم کا part 2 آئے گا کہ نہیں آئے گا لیکن آئے گا تو دیکھ لیں گے by the way overall big disappointment میں اس کو دوں گا two stars میں تو یہ بولوں گا کہ ڈنکی ایک بار جا کے اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ لو اس سے تو بہتر ہی ہے ڈنکی logic پہ بات کرنے جاؤں گا تو اتنے flaws ہیں اس فلم میں تو میں چاہی نہیں رہوں کہ میں اس کو اوپر بات کروں آپ لوگ بھائی decide کر لو آپ کو کیا دیکھنا ہے میں ہے تو بولوں گا بس یار یہی تھا میرا review اچھا لگا ہے like کریں comment کریں and do subscribe for more videos and do you realize stay happy bye take care بات کریں